اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میں ہوں مصبادانش آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید مصبادانش امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم شلجم گوشت اور سفید گرلہ چاول بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم شلجم گوشت بنائیں گے جس کے لئے ہمیں اجزا چاہیے ون کیجی بیف ہڈی والا ون کیجی شلجم ہاف اس طرح سلائسیز میں کٹے ہوئے ہاف اس طرح موٹے کٹے ہوئے تین ادھر درمیانی سائز پیاس ون کپ ٹومیٹو پیسٹ ہاف کپ آئل ون ٹیبل سپون خوشک دنیا ٹو ٹیبل سپون نمک ٹو ٹی سپون ہلدی پاورڈر ٹو ٹی سپون لال مرچ پاورڈر اب ہم ایک پریشے ککر لیں گے پریشے ککر میں ہم بیف ایٹ کریں گے ساتھ ہی ہم آئل ایٹ کریں گے سلائسیز میں کٹے ہوئے شلجمیٹ کریں گے پیاسٹ کریں گے پیاس ساتھ ہم آئل ایٹ کریں گے ہری مرچے اب ہم اس میں چار گلاس پانی ایٹ کریں گے اب ہم ان تمام جیزو کو مکس کریں گے اب ہم اسے پچیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر بیف کو ٹینڈر ہونے کے لیے ہم پکائیں گے ملتے ہیں پچیس منٹ کے بعد پچیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں بیف ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم اسے پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے اور ساتھ ہی ہم شلجم بھی میش کر لیں گے اس طرح شلجم کے میش کرنے سے گریوی اچھی برا بن جائے گی ساتھ ہی ہم اس میں شلجم اٹ کریں گے اور اب ان کو ہم بھولیں گے ملتے ہیں اچھی طرح ہو چکی ہے اب ہم اس میں تین گلاس پانی اٹ کریں گے شوربے کے لیے اور پریشر ککر کو ہم پانچ منٹ کے لیے سٹیم دیں گے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں سٹیم ہم نے پریشر ککر میں سے ریموپ کر دی ہے شلجم ٹینڈر ہو چکے ہیں اب ہم پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر اسے دم دیں گے شلجم گوشت تیار ہو چکا ہے اب ہم سفید چاول تیار کریں جس کے لیے میں نے ہاف کے جی گرڑا چاول لیے ہیں اب ہم ایک پتیل میں پانی لیں گے پانی کو گرم ہونے دیں گے پانی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں نمک اٹ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں چاول اٹ کریں گے اب ہم انہیں مکس کریں گے اور چاول ہم ٹینڈر ہونے تک پکائیں گے چاول ہمارے ٹینڈر ہو چکے ہیں اب ہم ان کا پانی نہیں چوڑیں گے پانی نہیں چوڑ دیا ہے اب ہم چاولوں کو پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے پانچ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں چاولوں کو دم آ چکا ہے اب ہم انہیں ریشوٹ کرتے ہیں لیجے مزیدار شلجم گوشت اور سفید گرلہ چاول تیار ہیں آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا اس سے آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آسانی سے ملے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ